مرزو رحمان سیبا ہائیڈرومیٹر کا میں ہے کمپنی سیکٹری میری بیٹی فاطمہ جنار یونیورسٹری میں کمپیوٹر آرٹ اینڈ ڈیزائن کی سٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک پروجیکٹ تھا پودوں کو سنامی ٹریز منصوبے کتا جو ہے نا وہ کہیں لگانے وہ پھر ہم نے کنسلٹ کیا تھا تمام فرسٹری جو نزدیک ہی ہیں نرسریز ان سے تو ہمیں کیٹیگری وائز یہاں زیادہ پودے اویلیبل تھے اس لیے ہم نے ادھر رہے ہیں آپ کس نرسری سے لے کے جا رہے ہیں کون سے پودے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو لگانے کا مقصد کیا ہے وہاں پہ ہم نے یہ ٹیکسلا کی نرسری ہے ہم نے یہاں سے پودے لیا ہے اس میں ہم نے لیا ہے سک چین لیا ہے دریق لیا ہے اس کے بعد لوکاٹ لیا ہے اس کے بعد یہ چیر کے پودے لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے یہ فالسا کچھنار کے لئے ہیں کچھنار کے پودے لئے ہیں تو یہ سارے پودے ہم جا کے دے رہے ہیں فیض الاسلام کے جو سائیڈ رہے ہیں مندرہ میں ان کے کوئی وہاں پودے نہیں ہیں ہم نے ان سے باتچیت کی تھی ان کے ہاتھی کچھل کے جو انچارج ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پودے ہم لگا لیں گے ہمیں سارے انفرمیشن ہے تو آپ ہمیں پودے پروائید کریں تو یہ ہم اس لئے فیض الاسلام کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو فلائی تنظیم ہے اور اس کا عام بندے کے ساتھ جوانا لنک زیادہ ہے اس لئے ہم نے کہا ہے کہ چلو ان کی کچھ بہتر ارننگ بھی ہوگی بھوک ٹریز کے حساب سے بھی دوسرا اس کے لوکیشن وائز اس کی خوبصورتے میں بھی اضافہ ہوگی اس لئے ہم یہ پودے دیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بھی موجود ہیں تو وہ جو ہے اپنی وائز ریکارڈنگ میں اس کا جو پرپس ہے بیٹا آپ اپنا پرپس بتا دیں پرپس بتا دیں کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ کیا تھی اور آپ کا پرپس کیا ہے ہمارا ایکٹیف سٹیزنشپ کا پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ انہیں سوسائیٹی کے لیے کچھ اچھا کام کرنا ہے تو ہم پاکستان میں پرما کلچر انٹریڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ دیفرنٹ کمبینیشن ٹریز لیتے ہیں اور ان کو اس طرح پلانٹ کرتے ہیں کہ وہ دوسری کو گروہ کرنے میں ہلپ کریں